جبکہ غیبت کو اتنا برا شریعت نے بتایا اور اللہ رب العزت نے قرآن میں صلح حجات نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا مردہ بھائی کا گوش کھانا کوئی انسان مر جائے اس کا گوش کھانے کے برابر ہے بھائی سے مراد یہاں مسلمان مومن مردہ بھائی کے گوش کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا اور اس غیبت کو ہم بالکل معمولی گناہ سمجھتے ہیں معمولی جرم سمجھتے ہیں یاد رکھیں اور اتنا معمولی جرم سمجھتے ہیں کہ اسی کو انتیاں نہیں ہر کوئی اس کے اندر شامل ہے اور غیبت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ اور کہا ملغیب یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہوتی ہے آپ نے فرما ذکر و آخا کا بی ما یک رہو تیرے بھائی کا ایسا ذکر کر کہ اگر اس کے سامنے کرتا تو اسے برا لگتا بی ما یک رہو اسے برا لگتا اسے کراہت آتی یہ ہوا غیبت ہے تو اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وہ چیز ہے مطلب میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ ہے اس میں میں کوئی جھوٹ نہیں بنا رہا ہوں تو کہا اگر اس میں ہے اور تو پیٹ پیچھے کہہ رہا ہے تو غیبت ہے اگر نہیں ہے اور تو کہہ رہا ہے تو بہتان ہے بہتان سمجھتے ہیں عربی بہتان کہا ہوتا ہے الزام جھوٹا ٹھیک ہے تو یہ ہے تو اگر کسی بھائی میں آپ کی برائی ہے وہ اور آپ اس کے پیٹ پیچھے کہہ رہے ہیں جس میں نہ اس کی اصلاح کا کوئی مقصد ہے نہ کچھ اس میں فائدہ ہے تو یہ غیبت ہوا یادرکی اگر آپ کو اصلاح کرنا ہے تو آپ کو اسے علیہ حددہ لے کر اس کو خاموشی میں سمجھانا پڑھیں گا میرے بھائی یہ چیز غلط ہے یہ فلاں ہیں فلاں ہیں اگر یہ عمل کو نہیں چھڑھوں گے تو فلاں فلاں چیزیں ہوں گی سمجھانا بات